جانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ وَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مدرشان کے ناظرین پرگرام دارو لطا الہ سنت میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دینِ مطین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درودِ پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے معظم علیشان ہے زَيِّنُ مَجَالِسَكُمْ بِسْسَلَاتِ عَلَيَّ فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمائے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا اللہ رب العالمین مجھے آپ کو قصر سے درود و سلام بارگر رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآسحابی کا یا حبیب اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کافیل صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے تجارت کے حوالے سے آج چاہوں گا کہ کچھ ابتدا سے ہی گفتگو کی جائے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو موجود ہوتا ہے لیکن کام کا ایسا کوئی خاص تیجربہ نہیں ہوتا یا کام کی فیلڈ میں آئی نہیں ہوتے ایک عرصہ پورا عرصہ ملازمت میں گزارا ہے اب ریٹائرمنٹ ہوئی ہے پیسہ ہاتھ میں آیا ہے تو ایسے لوگ بعض اوقات پھر وہ کسی بزنس کی طرف رکھ کرتے ہیں بعض اوقات تو وہ بلکل بزنس ہی ایسا کہ یعنی چلتے کاروبار میں کسی طرح شراکتداری اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ وہ کچھ غلط اختیار کر جاتے ہیں کہ فکس مہینوں کے لیے فکس پروفٹ کے ساتھ ہی فکس اسی انداز میں وہ اپنی انویسمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہیں لگا دی ہے اور وہ اس طرح کرتے رہے ہیں میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا مشاہ دیں گے جن کے پاس ایک اماؤنٹ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کچھ بڑھتا رہے کچھ ساتھ ہماری آمدنی کا سلسلہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ زکاة دیتے رہنا چاہیے تو انشاءاللہ زکاة کی برکت سے وہ اس مال کے اندر برکت بھی ہوگی اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا واقعی ایسا ہی ہے کہ خاص طور پر جو افراد ملازمت کرتے ہیں یا خواتین کے ان کے پاس مال وراثت وغیرہ میں کوئی پیسہ جو ہے وہ آتا ہے یا پنشن کی صورت میں آتا ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس پیسے سے کوئی ایسا ذریعہ آمدن بنا لیں کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے کے جو ہے وہ خرچے چلتے رہے کیونکہ اگر فقط اسی مال کو خرچ کرتے رہیں گے تو ایک دن یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو آسان طریقہ یا حل جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ بینکوں میں سود پر پیسہ رکھوا دینا جی بینک میں رکھوا دینا قومی بچت اسکیم میں رکھوا دینا یا اس طرح کی مختلف اسکیموں میں رکھوا دینا جس میں آپ کا پیسہ سیو رہتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو وہ منتلی جو ہے وہ پروفٹ دیتے ہیں یا بازو کے اندر فکس ڈیپوزٹ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اتنے سال کے بعد یہ پورا پیسہ اتنا ہو جائے گا اگر ڈبل ہو جائے گا تو سودھ ہے حرام ہے اس کو ہر مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے جب مسلمان اس سے بچنے کی طرف آتا ہے تو پھر کئی ایسے جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگ بزنس کے اس کے ہاتھ تو وہ چڑھ جاتا ہے جو اس کو اس بات کا بھی دلاسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ سودھ نہیں ہے بینک والی چیز نہیں ہے یہ یہ جو ہے وہ جائز ہی چیز ہے لیکن وہ اس کے باوجود اس کو اس طرح اس کا مال لینے کے لیے اس کے مال سے خود نفع اٹھانے کے لیے بس اوقات سامنے والے کو واقعی جو ہے وہ خود نفع دینے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ چلو یار ان کی مدد کر دیتے ہیں لیکن طریقے کار وہ اختیار کرتے ہیں جو کہ سودھ پر ہی مشتمل ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں یا نئے کاروبار میں بھی کسی سے پیسہ لے لینا کہ جناب یہ آپ کی رقم فکس ہے یہ آپ کو پوری ہی دیں گے اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا ہاں البتہ ہر مہینے آپ کو ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے سودھ سے بچنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب فکس پیسے نہیں دیں گے بلکہ انفکس ہوگا کبھی ہم آپ کو تھوڑا دیں گے کبھی زیادہ دیں گے فکس نہیں کرتے تین ہزار بھی دیں گے ساڑھے دین بھی دے دیں گے تو یوں کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سودھ سے بچ گئے کہ ہم نے فکس نہیں کیا حالانکہ ایسا نہیں ہے جب آپ نے کسی مال سے متعلق یہ شرط کر لی کہ اس مال میں نقصان برداشت نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرز کی بنیاد پر آپ وہ مال سامنے والے کو دے رہیں کرز کے اوپر جو بھی نفع ہوتا ہے وہ سودھ ہوتا ہے حدیث پاک میں فرمایا تو اب چاہے وہ فکس ہو یا فکس نہ ہو بہر صورت وہ سودھ ہی ہے جب کرز پر آپ کو نفع دیا جا رہا ہے اور وہ نفع جو ہے وہ آپ کا عقد میں کنڈیشنل تھا مشروط تھا کہ جناب آپ دیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس طریقے کار سے بھی بچنا ضروری ہے اب تیسرا پر آ جاتا ہے اس ٹیپ کے جناب پارٹنرشپ کی طرف جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نفع نقصان بھی جو ہے وہ برداشت کریں گے لیکن نفع نقصان برداشت کرنے کے اندر پارٹنرشپ کے شرعی اصولوں سے چونکہ واقف نہیں ہوتے اس لیے بساوقات جو ہے وہ ایسے ہی پارٹنرشپ کر بیٹھتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہے اور گناہ ہوتی ہیں پارٹنرشپ کی بنیادی طور پر دیکھیں دو اصول ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر دو افراد کا پیسہ لگاوا دونوں پارٹنر کا پیسہ لگاوا یہ شریعت میں شرکت کہلاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف انویسٹر ہے جس کو سلیپنگ پارٹنر بھی کہا جاتا ہے اور دوسری طرف ورکنگ پارٹنر والا بھی تو یہ صورت ہوتی ہے اس کو شریعت متحرہ کے اندر مداربت کہا جاتا ہے اور ان دونوں کی اپنے اپنی بھارل شرائط ہیں احکامات ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے جب ہی آپ کو جو نفع حاصل ہوگا اس پارٹنرشپ سے وہ آپ کے لئے حلال ہوگا اچھا یہ لفظ آپ نے بولا مداربہ مارکٹ میں ایسے الفاظ بڑے گردش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ یہ مداربہ ہے تو یہ مشارکہ ہے یہ اس طور پر واقعی وہ ہیں تو بطور خاص جو ہے وہ اسلامی اسطلاحیں ہیں اور بزنس کے طریقے کار اور انداز ہی ہیں لیکن ایک لفظ بولنے سے بکیا سب بزنس تو ان کا وہ نہیں ہو جائے گا ورنہ تو اس کے لئے تجارتی لفظ کافی ہے اور یہ پہلے تک تھوڑی سی اس کے ڈیٹیل بتا دیں مداربہ یا مشارکہ کیا ہوتا ہے جی اصل میں لوگ جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہوتے یا جو دوسروں کے مال کو استعمال کرنے والا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کے کمپنی ہیں تو کمپنیاں دیکھیں لوگوں کے ذہن سے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ کھیلتی ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں اور اسلام عربی میں آیا ہے تو عربی کا کوئی ایسا لفظ لائے جائے جس سے جو ہے نا سامنے والا جو ہے وہ متاثر ہو جائے کہ نہیں یا رواقعی یہ کوئی جو ہے نا مداربہ مشارکہ عربی لفظ بول رہے ہیں یہ کوئی بالکل دین کے مطابق ہی جو ہے وہ چیز ہوگی مداربہ مشارکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے دین کے مطابق ہی جو ہے وہ ہے جبکہ دین کے مطابق کیا جائے صحیح بات مگر ہمارے ہاں نام جو ہے وہ کچھ رکھا جاتا ہے اور کام جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو بہرحال اس چیز سے جو ہے وہ خاص طور پر خبردار رہنا ضروری ہے کہ فقط نام پر نہیں نام کے تحت ہونے والے کاموں کے اوپر بھی آپ جو ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے کیا وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو پھر بہرحال اس کا کوئی بھی نام ہو اس کی اجازت نہیں دی جائی ٹھیک ہے ایک سوال جو لوگ بقاعدہ جانوروں کا بزنس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ایک ایک سال پہلے جانور خریدنے ہوتے ہیں وہ کچھ اس کا چل رہا ہوتا ہے ان کا سلسل اس کے اندر کیا ایسی کیونکہ شہری زندگی میں جانور اتنے آدمی شہر میں نہیں رکھ پاتے اور نہ پال سکتے ہیں نہ ان کی وہ کوئی اس طرح کی کیر کر سکتے ہیں تو کچھ مالدار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے اندر ایسی کوئی پارٹنرشپ کی صورت ہو یا جانوروں کے اندر کوئی چیسی مداربت والی صورت ہو ایک تو پہلے ہم سنتے جیسے گوندیات میں تو یہ ہوتا ہے کہ گائیں کسی نے لی تو کسی کو پالنے کے لیے دے دی بکری لی پالنے کے لیے دے دی اس کے بعد بھی اس کے بچے ہم آدھے کریں گے جانور کو ہم آدھا کر لیں گے تو تفصیل ڈیٹیل اس کی ہم کئی دفعہ چینل پر بیان کر چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح ان کے اندر شراکت کرنا لیکن ایک طرف سے اگر پیسہ انویسٹ کر دیا جائے اور یہ صرف پیسہ دیتا ہے اور آگے کوئی ایسی پارٹی دھوڑتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جانور خریدو ہم بطور مداربت میرا پیسہ محنت آپ کی ہے تو ہم یہ بزنس آگے لے کے چلتے ہیں کیا ہوگا بٹائی پر جانور دینے کو جو صورت تھی وہ بہت تھوڑی سی تھی اور شاید جو ہے وہ ایک آدھ افراد کے درمیان جو ہے وہ تھوڑے جانوروں کے اوپر ہوتی تھی لیکن اب جو بزنس کی اس سطح پر کام کیا جا رہا ہے اور جو فارمنگ انڈسٹری اس اعتبار سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو قربانی کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان میں جو پلے ہوئے بڑے جانور ہیں ان کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کے اندر اور یہ انویسٹمنٹ ہے بھی شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اب چونکہ یہ بزنس شہر کے اندر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور اگر آپ شہر میں یا شہر کے قرب میں بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے اخراجات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں جانور کو کھلانے کے جبکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اگر آپ اس بزنس کی بنیاد رکھتے ہیں تو انڈیسٹر سے باتے وہاں چارہ وغیرہ بہت سارا جانور چر کر کھا لیتے ہیں جس سے یہ ایکسپینس جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو اس میں جائز طریقے کار بلکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں جانور خرید کر نہ دیں بلکہ آپ سامنے والی پارٹی کو ایز اینویسٹر ایز ای سلیپنگ پارٹنر پیسے ہی دیں کہ یہ لیں جناب ایک کروڑ روپے ہیں اس ایک کروڑ کا آپ جانور خریدیے اور اس میں سے آپ چاہے ایک کروڑ کا جانور خریدیں چاہے پچھتر لاکھ کا جانور خریدیں اور پھر ان کی آپ دیکھ جو ہے وہ کریں آپ یہ جانور خریدیں اور پھر اس کو بیچیں پھر اس کا جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لیں گے اور وہ پرسنٹیج جو ہے وہ پہلے سے تیہ کر لی جائے کہ اتنے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ہم نفع لیں گے تو یہ طریقہ کار جائز ہے لیکن شرط یہی ہے مداربت کی کہ مداربت کیش سے ہوتی ہے سامان سے نہیں ہوتی یعنی جانور لے کے دے دیئے تو اس سے نہیں ہوگا اس سے نہیں ہوگی آپ کو کیش دینا ہوگا اس کیش سے وہ خود خریدے گا اب وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ خرید لے کہ جناب کون سا جانور لینا ہے کیسا لینا ہے آپ مثال کے طور پر اس میں اگر کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بھئی فلا نسل کے جانوروں کے اندر میں تم سے جو ہے وہ یہ مداربت کا کاروبار جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں یا پارٹنرشپ تم سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ مال میرا خریدیں گے اسے پا لیں گے اس کو بیچیں گے تو یہ فلا منڈی میں بیچیں گے آپ اس سے باہر دور نہیں لے کے جائیں گے یا آپ ادھار پہ نہیں بیچیں گے کیش پر ہی جو ہے وہ آپ بیچیں گے اس طرح کی تو بعض شرائط آپ لگا سکتی ہیں جن کا وہ پابند ہوگا لیکن ٹوٹل کام بہرحال اسی کا ہے اب اس کی دیکھ بھال میں جو کچھ بھی خرچہ آئے کھانے پر آئے دانے پر آئے اس کی دوا پر آئے بہرحال وہ تمام خرچہ جو ہے وہ اسی میں سے پورا کیا جائے گا یعنی پیسہ لگانے والے وہ اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے اب جب بیچے جائے گا تو نفع ہوا تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار پہلے اخراجات جو ہے وہ منس کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفع آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا اور اگر خدا نہ خاصتہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر دونوں طرف کا نقصان ان معنوں میں ہوگا کہ انویسٹر کا پیسہ جائے گا اور کام کرنے والے کی محنت ضائع ہو جائے گی کہ اس کو محنت کا گویا کہ عوض کوئی جو ہے وہ نہیں ملا لیکن کام کرنے والے کے اوپر اس کیپیٹل کا جو نقصان ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا جبکہ اس کی غفلت نہ ہو اگر اس کی غفلت اور کتا ہی اس میں شامل ہے اس وجہ سے نقصان ہوا ہے تو بہرحال پھر وہ نقصان اسی کے اوپر ڈالا جائے گا لیکن یہ غفلت اور کتا ہی اس کی ثابت کرنا پڑی گی جس بھی آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس بزنس کے اندر بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں بلکل بہت واضح سی ہوتی ہیں کہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے یہ حاملہ کیا اور بعض یہ ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو اس کام کا پارٹ آف دا بزنس ہے تو اب جو اس کام کے کرنے والے بعض ماہرین ہیں آپ ان کے سامنے وہ بات رکھیں گے تو سامنے آ جائے گی کہ یہ پارٹ آف دا بزنس ہے یا نہیں ہے اس کو غفلت شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے تو یہ جو تو ایک آپ نے بیان کیا کہ کروڑا روپے کی کوئی انویسمنٹ کرتا ہے اس طرح بڑے ایک فارموز کی صورت میں یہ بزنس کرتا ہے عام جو ہمارے ایک ناظرین ہیں کفیل صاحب ایک تعداد ہو گئی ایسی کہ جو دو چار جانوروں پر یہ عمل کرنا چاہیں ایک دو جانوروں پر عمل کرنا چاہیں اور ایک تو وہی طریقہ ناجائز طریقہ ہوتا ہے تو یہ جو آپ طریقہ شاہد فرما رہے ہیں تو اس میں اگر وہ ایک دو جانوروں پر بھی کوئی اس کو بڑھائی کرنا چاہے تو کیا کرے جی کر سکتا ہے بلکل یہ تو ہم نے اماؤنٹ زیادہ بتایا آپ اس کو کم پر بھی کر لیں لیکن شرط یہی کہ آپ کیش دیں گے آپ جانور انہیں نہیں دیں گے ٹھیک ہے یعنی پچاززار روپے دے دیا آپ نے یہ پچاززار ہے اس سے کوئی بکرہ خرید ہو یہ بڑے جانور پر نہیں بکرہ کے اوپر بکری کے اوپر دمبے کے اوپر کسی کے اوپر بھی اپلائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے فلان جانور جو ہے وہ آپ خریدیں صحیح اور آپ اسے جو ہے وہ بیچئے گا اس دوران اس کی حفاظت بھی کیجئے گا دیکھ بھال بھی کیجئے گا جو نفع ہوگا وہ اتنے اتنے پرسنٹ اور یہ جو ان میں اخرجات آئیں گے چارہ پانی اس کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گویا کیپٹل کے ساتھ ہی ایڈ ہوتی چلی جائیں گے ٹھیک ہے کہ وہ فیلحال تو انویسٹر ہی جو ہے وہ دے گا صحیح اکرہ بیس ہزار روپے کا اور اس کے اوپر دس ہزار روپے جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ ہو گیا اور وہ بکہ جو ہے وہ چالیس ہزار کا تو اب جو پروفٹ ہوگا وہ بیس ہزار کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ پروفٹ فقط اوپر دس ہزار ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپس میں جو پرسنٹیج تے کی ہے وہ اس کے مطابق تقسیم ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ پرسنٹیج میں پروفٹ ٹے کریں یہ نہیں کہ جناب دس ہزار میلوں گا اور چار ہزار تم لوگ ہیں ٹھیک ہے کہ ممکن ہے کہ دس ہزار ہی نفع ہو یا دس ہزار سے کم نفع ہو تو پھر کیا کریں گے تو لہٰذا پروفٹ جب تے کریں گے تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تے کرنا یعنی آدھا آدھا کر سکتے کہ اگر یہی شروع میں تے کے آدھا آدھا ہوگا سکسٹی فورٹی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانات نہیں ٹھیک ہے یہ بہت اہم اور اچھا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی اور گاؤں میں بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی اس طرح کے چل لے ہوتے ہیں تو یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں شریع طور پر ہماری لیے وہ نفع بھی جائز ہو جائے گا اور وہ کام بھی ہمارے لیے حلال اور جائز رہے گا آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں مدلوکہ گاڑی اگر ہم لیتے ہیں ہم لے کے اپنے ہیوز کے لیے اس کو رکھتے ہیں چار ماہ کے لیے چار ماہ کے بارے ہم بیج دیتے ہیں اس کے اپنے زکاة لگتی ہیں جی گاڑی لے پھر رکھی اور پھر چار مینے بعد بیج دی اگر استعمال کے لیے ہی لی تھی تو اس صورت میں تو اس پر زکاة نہیں ہاں اگر خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا جیسے بعض لوگ جو ہے وہ تجارت کی غرص سے ہی خریدتے ہیں وہ کوئی گاڑی لیتے ہیں اور پھر اس کو کچھ کام وغیرہ کروا کر اسے بیج دیتے ہیں تو جو تجارت کی غرص سے خریدے گا بیچنے کی نیت سے خریدے گا اس پر تو زکاة لازم ہوگی لیکن جس کی ایسی نیت نہیں تھی اصل نیت اسے رکھنے کی تھی یا بیچنے کی نہیں تھی نیت تو اس صورت کے اندر اگرچہ بیج دے گا تو زکاة نہیں ہوگی گاڑی پر ٹھیک ہے رمضان کے ساتھ زکاة کا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکاة وہ ہوتی ہے میں نے امیرہ اللہ سنہ دامت فرقات امرالیہ کو دیکھا بلکہ آپ ہماری بھی اسی طرح ہی تربیہ فرماتے ہیں مجھے تو خود بھی میسیجز اس میں فرمائیں کہ زکاة کے حوالے سے جیسے ہم زکاة کی مثال رمضان سے کچھ نہ ہی دیں تو بہتر ہے یعنی عام طور پہ بھی نا لوگ یہ سمجھے کہ بس رمضان میں ہی دینی ہے پورا سال جتنا بھی کوئی سامنے مجبور آ جائے یا کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے اس نے اپنے ہاتھ سے زکاة وہ نہیں بس زکاة رمضان میں ہی آپ جو ہے نا وہ دیں گے تو اگرچہ زکاة کا ان معنیوں میں تعلق رمضان سے نہیں اگر کسی کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ٹھیک ہے وہ رمضان میں دے کس کا شابان میں ہے کسی کا رجب میں ہے زکاة شریعت متحرہ نے پورا ایک نظام بنایا اب وہ نظام ہے تو اس کے مطابق ہر آدمی کا جب جب سال پورا ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کو اپنے اموال پر زکاة نکالنی ہے تو یہ ذنے غالب کر کے ایک دفعہ محنت کریں اور ذرا سوچیں آپ پہلی مرتبہ کب صحب نصاب بنے تھے کہ جب آپ کو زکاة کی ادھاگی کرنی ہے تو جب آپ صحب نصاب ہوئے اور پھر اسی تاریخ کو اور کمری تاریخ یعنی اسلامی مہینے کی تاریخ کا اسلامی سال کے اعتبار سے اس تاریخ کا خیال رکھنا یہ بزروری ہے اور بہت سے مسائل اسی سے متعلق وہ ہوتے ہیں آئندہ انشاءاللہ ایک زکاة کورس آپ نے ابھی یکو مارچ کو ملازہ کیا ہے مدنی چینل کی سکرین پر تو مختلف اور بھی زکاة کورسیز ہیں ہماری نیت ہے انشاءاللہ دارلتہ سنت کے تحت ہے یہ مختلف علاقوں میں کراچی شہر کے اندر بھی ہوگئے پاکستان بھر کے اندر مختلف شہروں میں انشاءاللہ اس کا احتمام کریں گے کہ زکاة کورسیز کا بقاعدہ وہ ایک نظام کے تحت پورے پورے یہ کورس کرا جائیں گے تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی کلیر ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ زکاة درست ادا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا جہاں جاں غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے جی مزید کون مفتی صاحب کی بارکہ میں ارد یہ ہے کہ حضور اگر کوئی بیرون ممالک اپنی شراکت داری کرتا ہے تو وہاں کی رقم سے وہاں پہ کاروبار ہوگا تو جب ریٹن رقم لی جائے گی تو آیا کہ وہ اسی ملک کے حساب سے ان کو رقم واپس دی جائے گی اور پرافٹ بھی اسی رقم کے حساب سے دیا جائے گا اس کے متعلق تو جو آپ ارشان فرما دیں ٹھیک ہے جی کرنسی چینج ہو رہی ہے پاکستان سے باہر بھیجنے پیسے اور یا باہر سے پاکستان میں آئے اب ان کا کیا کس حوالے سے یہ تیہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو اس ملک میں اس ملک کی کرنسی سے ہی بزنس کرنا ہے اس کے اندر یہی کہ آپ کیا دے رہے ہیں سامنے والے کو جس وقت پارٹنرشپ کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں اگر آپ نے پاکستانی کرنسی دی ہے تو وہ واپسی بھی آپ کو پاکستانی کرنسی کے اندر جو ہے وہ نفع نقصان کے بعد جو ہے وہ چیز دے گا اور اگر جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ کوئی اور ملک کی دوسری ملک کی کرنسی دے رہے ہیں تو اسی کا اعتبار ہوگا کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دے تو پاکستانی کرنسی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں گویا کہ پہلے وکیل بنانا پایا جاتا ہے کہ آپ پہلے اس سے ڈالر خرید لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کروں گا ٹھیک ہے تو اگر ایسی صورت ہے تو واضح جو ہے وہ کر دیا جائے کہ میری آپ کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈالر کے اندر ہے ٹھیک ہے اور جب بھی واپسی کا حساب کتاب جو بھی ہوگا وہ ڈالر کے اندر ہی ہوگا صحیح تو یوں جو ہے وہ بنایا جائے کہ اولاں وکیل بنایا جائے کہ میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں کہ آپ فلان کرنسی خرید لیں جب وہ خرید لے اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے ہاتھ میں جب قبضے میں آ جائے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ والا جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا جائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایگریمنٹ کو جو ہے وہ حیثیت نہیں دیتے جی جی سارا ایگریمنٹ پہلے کر چکے ہوتے ہیں اچھا ایگریمنٹ سے بھی مراد بھی دو افراد جو ایک بات پر جو ہے وہ کوئی بات تیہ کر رہے ہیں وہی ایگریمنٹ ہے بالکل ضروری نہیں کہ وہ تحریر کے اندر بھی آئے تو اگر آپ نے پہلے کوئی چیز تیہ کر لی ہے اور اب بعد میں آپ پیسو کا لیندین کر رہے ہیں تو گویا وہ ایگریمنٹ کے بعد کا لیندین جو ہے وہ پایا جا رہا ہے تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ پہلے اگر کچھ تیہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے شرعہ رہنمائی لے لیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کریں گے صحیح ان باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بعد میں ہونے والے جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گے اور ابھی بھی گناہوں سے بچ جائیں گے یہ کافی یہ جو کرنسی کے تبدیلی کے حوالے سے کرز لینا ہوتا ہے تو بھی اس میں کئی مسائل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ڈالر بیجے تھے ہم نے آپ کو یورپ بیجے تھے ہم نے آپ کو ریال دیئے تھے اب ہمیں اتنے ریال چاہیے اس کی ویلیو کہیں کہاں سے کہاں مختلف ہو گئی یہ کہتے ہیں ہمیں جو ملے تھے وہ یہ ملے ہیں تو ان میں درست طریقہ کیا ہونا چاہیے درست طریقہ یہی ہے اس کا کہ آپ اگر وہ وہاں سے عمومی طور پر جب اس طرح بھیجا جاتا ہے جو میں نے کچھ سائلین سے گفتگو کی اس میں مثال کے طور پر کسی شخص نے یہاں پاکستان میں کسی کو پیسے بھیجے ہیں یا تو واسطے کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والد کو بھیجا اور والد نے پیسے نکال کے فلان کو دیئے کہ بھئی اس نے کرز کے پیسے تمہیں بھیجوائے ہیں اس صورت میں تو گویا کہ والد آپ کے وکیل تھے تو والد نے جب وہ لے لیے پیسے اب آگے دے رہے ہیں تو وہ پاکستانی کرنسی ہی کرز دے رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے اس شخص کے اکاؤنٹ کے اندر بھیجے ہیں تو جب آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں پاکستانی پیسے جو ہے وہ بھیجے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب میں وہاں سے ٹرانسفر کروں گا تو یہاں اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو اس کے قبضے میں چیز آئے گی وہ پاکستانی روپے آئیں گے وہ ڈالر یا وہ ریال نہیں آئیں گے تو اس صورت کے اندر آپ ان سے تقاضی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کا ہی کر سکتے ہیں ہاں اس کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر میں ہی میرا تقاضی رہے تو اس کے حل بھی جو ہے وہ موجود ہیں یہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ڈالر کا ہی اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے اندر ڈالر بھیجیں گے تو اسے ٹھیک ہے یہاں پر ڈالر ہی جو ہے وہ اس کے پاس آئیں گے یا وہ وہاں پر اس ملک کے اندر جس شخص کو کرز چاہیے وہ وہاں پر کسی کو جو ہے وہ اپنا وکیل بنا دے ٹھیک ہے اور وہ وکیل جو ہے وہ اس سے وہیں پر ہی جو ہے وہ ڈالر وصول کر لے اب وکیل نے ڈالر وصول کر لی اب وکیل یہاں پر وہ بھیجتا ہے اور یہاں والے کو پاکستانی روپے ملتے ہیں تو گویا کہ آپ نے یا آپ کے وکیل نے ڈالر ہی کرز میں وہاں پر وصول دیئے تھے تو اب آپ دیندار جو ہے وہ ڈالر کے ہی ہوں گے تو شرعی طریقیں موجود ہیں لیکن وہی بات ہے کہ لوگ لاعلمی کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں یہ جھگڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بھئی گھروں کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو جو ہے وہ فلان سونا بیچ کر تمہیں پیسے دیئے تھے اس کی اس وقت اتنی جو ہے وہ قیمتی آج جو ہے وہ اتنی بھئی آپ نے بیچ دیا تھا آپ نے جب بیچ دیا تھا تو اب آپ نے تو انہیں تو پیسے ہی دیئے تھے تو وہ آپ کو پیسے ہی واپس کریں گے وہ سونا کیسے واپس کریں گے اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہنیں بھائیوں کو دیتی ہیں تو اب بہنیں خود بیچنے نہیں جاتی بھائیوں کو کہہ دیتی ہیں کہ بھئی یہ لو یہ جا کے تم بیچ لو اور یہ جو ہے وہ تم لے لو تو اب بھائی جا کر وہ بیچتا ہے اب بھائی کہتا بھی میں نے تو پیسے جو ہے وہ لیے تھے اس کے اور لکھا بھی پیسے جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ کلیر کر لیں کہ آپ کرز کیا دے رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جائیں یہ سونا لے جائیں اور بیج دیں اور اس سے جو پیسے آئیں وہ میں آپ کو دے رہی ہوں یا وہ لے لیں اس کا مطلب آپ سونا نہیں دے رہے آپ نے پہلے انہیں سونا بیچنے کا وکیل کیا ہے اور اس سونے کے بدلے میں حاصل ہونے والے پیسوں کے اوپر پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو کرز دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں تو لہٰذا ان تمام باتوں کو کلیر ہونا ضروری ہے کلیر سے یہ مراد نہیں کہ آپ کریں کچھ بھی اور لکھوا یہ لیں کہ جناب یہ واپسی جو ہے وہ ڈالر میں ہوگی کہ ہم نے تو کلیر نہیں پیچھے جو اس کے عقد وجود میں آ رہا ہے جو ایگریمنٹ شرعی اعتبار سے وجود میں آ رہا ہے وہ کس چیز پر آ رہا ہے وہ سونے پر آ رہا ہے یا جناب کرنسی پر آ رہا ہے کرنسی پر آ رہا ہے تو کس کرنسی پر آ رہا ہے اس چیز کو پہلے تیہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی دارالفتہ اہل سنت کی برانچز ہیں آپ وہاں آ سکتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کریں گے تو اگلے کئی چیزوں کے اندر گناہوں سے بھی بچیں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ آپس کے جھگڑوں سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ آسان سا حل یہ ہوا کہ اگر کوئی سونا ہی کسی کو زیور جیولی سکرت میں وہ اٹھا کر دے دے اس کا وزن کر لیا جائے پورا وہ کر لیا کہ بھئی مجھے اتنا وزن ہی چاہیے تو یہ ہو پسیبر ہے کرز نہیں کرز میں اس زیور کے اندر پرابلم آ جائے گی کیونکہ زیور مسلی جو ہے وہ نہیں ہوتا سونا تو مسلی ہے کرز مسلی چیزوں کو دیا جا سکتا ہے یعنی اس جیسی چیز مارکٹ کے اندر دوسری موجود ہو ٹھیک ہے بسکٹ کی صورت میں دے دی ہاں اگر سونا جو ہے وہ خام مال کی صورت میں دے دیا بسکٹ کی صورت میں سکے کی صورت کے اندر تو اب ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایک طولہ جو ہے وہ میں نے سونا آپ کو کرز دیا ٹھیک ہے اب اس صورت کے اندر آپ چاہے سو سال کے بعد بھی واپس کریں اچھا اس کے ریٹ کم ہو یا زیادہ زیادہ والے تو چلیں ٹھیک ہے ہوئی رہے لیکن اگر خدا نہ خاص تک کبھی جو ہے وہ ریٹ کم بھی ہو گیا اور اس نے اس وقت آپ کو لا کے دیا کہ یہ لیں یناب آپ کا جو ہے وہ سونا یہ ایک طولہ آپ نے کہا تھا یہ میں جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں اور اس وقت ریٹ کم ہو گیا تو بارہل پھر آپ کو وہی لینا پڑے گا پھر آپ پیسو کی طرف نہیں جاتے ویسے ہوگا آپ نے بھی نہیں ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے جیسے ان دنوں کے اندر یا پچھلے ایام میں بسہ اوقات سونا بہت اب جا رہا ہوتا ہے اچانک جو ہے وہ نیچے آتا ہے اچھا ایون پانچ ہزار ہی نیچے آئے دس ہزار ہی نیچے آئے لیکن جہاں زیادہ سونا دیا گیا وہاں پانچ ہزار اگر طولہ پہ کم ہوا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نیچے وہ آ جائے گا یہ بسہ اوقات یہ جو ہوتے نا جو سونے کے جیولر کے جو انویسٹر ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا یہ لیندین جو ہوتا ہے تو وہاں بہت فرق آئے گا تو یہ دونوں پہلو کو ہی پیش نظر رکھنا ضروری ٹھیک ہے جی کالز لیتے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ کچھ باہر سے بھی کالز ہیں جی جی ان کو بھی شامل کریں گے محمد دانشتاری شارجہ سے مفتیان اکرام کی بارگاہ میں ارض ہے کہ اگر مستحق زکاة کو زکاة دی جائے اور اس کی شریعت نے کوئی مقدار معین کی ہے کہ اگر کسی شخص کی زکاة ہی پانچ لاکھ روپے بنتی ہے تو کیا وہ کسی ایک ہی مستحق کو پورے کے پورے پیسے دے سکتا ہے اس کے بارے میں شاہنے میں فرمائیے گا جی دانش بھائی ضرور کیا کہیں گے جی مستحق زکاة کو ون ٹائم ایک ہی مرتبہ آپ جو ہے وہ نساب سے زیادہ رقم بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو دینا جائز ہے نساب سے یعنی کیا مراہ انطولہ چاندی کی مالیت کے برابر اسے زیادہ رقم بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا جائز ہے زکاة آپ کی ادا ہو جائیے ٹکڑ ٹکڑوں میں دے رہے ہیں آپ نے پہلے ایک لاکھ دے دی اور اب اس نے اس کو خرچ بھی نہیں کیا وہ مکروز بھی نہیں ہے تو اب وہ صاحبہ نساب ہو گیا خود اب آپ اسے دوسری زکاة نہیں دے سکتے تو البتہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص سے اکیلا ہے آیالدار نہیں مکروز بھی نہیں تو اسے جو ہے وہ اتنی زکاة دینا کہ وہ جو ہے وہ خود صاحبہ نساب ہو جائے اس سے جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ چاہیے لیکن اگر وہ آیالدار ہیں اس کی بیوی بچے ہیں ان کے آخراجات ہیں تو اس صورت کے اندر بعض وقت کچھ ایسی کنڈیشن یا ضرورت ایسی آجاتی ہے یک مشت بھی آپ جو ہے وہ وہ پوری زکاة نساب سے زیادہ بھی مال اس کو ادا کر سکتے ہیں ون ٹائم اسی طرح وہ مکروز ہے میں اس کے پر کروڑوں روپے کا جو ہے وہ کرزہ چڑھاوا ہے تو اب اگر اسے جو ہے وہ کوئی نوے لاکھ بھی دے گا تو اس کا وہ کرزے کے اندر ہی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر بالکل اسے دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے دیکھ بال ضروری ہے جیسا کہ بتائیں ان کے ایک لاکھ روپے پہلے ہی کسی نے دیا ہوا ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ کفیل سا کہ بعض اوقات ایسی ہوتی کہ ضرورت پانچ لاکھ کی ہے ٹھیک ہے یا علاج مالجے کا معاملہ ہے اسی طرح شادی اور مکان کی خریدہ یہ تین کام بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میں تو کہوں کہ جتنوں سے پوچھا ہے بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ جس نے زکاعتیں دی ان کی زکاعتیں ضائع ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے دو تین سے رابطہ کر کے اتنا مال جمع کر لیا اب ساڑھے باون تولی کے برابر جو قیمت ہے شاید اسی ہزار یا ستر ہزار ایون کہ اتنی پیسہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہ پیسہ ان کے پاس آ گیا اب ابھی ان کے ضرورت یہی ہے کہ ہمیں تو چھے لاک کی ضرورت ہیں اور وہ خرچ بھی نہیں کیا ابھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا ہے اب دوسرا بھی دے رہا ہے تیسرا بھی دے رہا ہے تو کتنے اس میں مسائل یہ ہے بالکل اس کے اندر جو لینے والا شخص ہے نا اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی لوگ اگر مجھے زکاعت دے رہے ہیں تو میں ان کی زکاعتیں ضائع تو نہ کروں اگر اس کی کوئی ایسی واقعی حاجت مند ضرورت مند ہے اور شریع اعتبار سے جو ہے وہ اگلی زکاعت نہیں لے سکتا تو اس کے مختلف صورتیں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کہ بھئی گھر کے مثال بھئی چار فرد ہیں چاروں ہی جو ہے وہ شریع فقیر ہیں تو ٹھیک ہے دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ دے اس کو نہ دے ٹھیک گھر کے کسی بیوہ کو جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں تو بھئی اس کے مثال کے طور پر بچے بھی جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ بالغ ہیں اور وہ صاحبہ نصاب نہیں ہیں آپ ان میں سے جو ہے وہ کسی کو دے دیں تو وہی ہے کہ اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو بالکل کئی جگہوں کے اوپر آپ کی زکاة ضائع ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا اپنی زکاة خود بھی ضائع ہونے سے بچائیں جو زکاة لے رہا ہے اسے بھی زکاة لینے سے متعلقہ مسائل بھی معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر اسے معلوم نہیں ہوں گے تو کئی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کی زکاة ضائع ہو رہی ہوگی وہ اپنے آپ کو کچھ اور لوگوں پر ظاہر کر رہا ہوگا حالانکہ اس کی حیثیت جوہے وہ شریعت کے اندر غنی کی قرار پا رہی ہوگی تو لہٰذا اسے بھی یہ مسائل سیکھنا اور جاننا ضروری ٹھیک ہے کچھ میسجز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں بنت دل محمد یہ پنجاب سے ہیں برے والا سے یہ سوال ان کا کہ کہتے ہیں کہ میری بڑی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے آمین یہ بکشش فرمائے سوال ان کا یہ ہے کہ وراثت میں ساڑھے چار تولے سونا چھوڑا ہے دو بیٹے اور دو بیٹیاں سونے کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا چاروں بچے بالک ہیں غیر شادی شدہ ہیں بچوں کا ہی انہوں نے بیان کیا ہے اور شہر کا بیان سوال میں نہیں ہے اس طرح تو کیا کہیں گے کسی خاتون کا انتقال ہو تو اور دو بچے ہیں دو ہی بچیاں ہیں اور صرف جیلڈی ہے سونا ہے اس میں اس کی کیا طریقہ بنیادی طور پر تو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی شخص کے وراثت سے متعلق سوال کریں تو عموماً ہم ان کی اولاد کے بارے میں تو بتاتے ہیں ان کے والدین کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں حالی کہ وہ بھی حق دار ہوتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جن کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے وقت ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں اگر تھا اور اب بھی ہے تو انہیں بھی حصہ دیا جائے گا اور اگر جوہے وہ تھا اور اب نہیں ہے تو ان کا حصہ ان کے وراثت میں جوہے وہ جائے گا ان کے بیٹوں میں یا ان کی بیٹی جائے گا تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے بھرحل شہر ہیں تو انہیں بھی حصہ ملے گا بیٹا بیٹی ہیں انہیں بھی جوہے وہ حصہ ملے گا ایسا نہیں ہے بعض لوگ کے ذہن میں یہاں کونسپٹ ہوتا ہے کہ ماں کا جیولری ہے نا وہ بیٹیوں میں ہی تقسیم ہوگی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ماں ہو یا باپ ہو ان کی جائداد ہو یا جیولری ہو یا کچھ بھی ہو جو بھی مال ہے ترقے کا وہ تمام وراثہ کے اندر ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا لہٰذا اس کے لئے آپ دارالفتہ حیل سنت رابطہ کر کے تحریری طور پر فتوہ حاصل کر لیں یہ ڈیٹیل بتا کر کہ مرہومہ کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا نہیں تھا شہر حیات ہیں یا نہیں ہیں پھر اس کے بعد آپ کے مسئلے کا جواب دیا جا سکے ٹھیک ہے ایک سوال یہ ہے کہ والدہ کے پاس کچھ اماؤنٹ رکھا ہوا ہے لاکھوں میں لیکن والدہ نے سنبھال کے لقصے رکھا ہے کہ یہ بیٹیوں کی شادی میں خرچ کرنا ہے اور یہ مسئلہ کفیل بھائی تقریباً بکسرت گھروں میں کچھ گولڈ کی صورت میں زیور ہوتا ہے اس کو بھی سیڑ پر رکھ دیا جاتا ہے کہ بچوں کے شادیوں میں کام آئے گا اب اس میں کئی سال گزرتے ہیں تو کہہ رہے کیا اس پہ بھی زکاة بنے گی جبکہ ہم اس کو اس مقصد کے لیے رکھا جی بالکل اس پر زکاة بھی بنے گی اس کی وجہ سے حج بھی فرض ہوگا جس کی ملکیت میں ہے اور اس کی اتنا مالیت ہے تو اس پر حج بھی فرض ہوگا اور ہر سال کی زکاة بچیوں کے لیے رکھنا یوں ہی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر گھر میں پیسہ رکھا ہے کہ اس سے جو ہے وہ فلان دکان سے فریج خریدیں گے تو کیا وہ پیسہ دکاندار کی ملکیت ہوگی ابھی سے جب خریدیں گے جب ہوگا نا تو لہٰذا اسی طریقے سے جب آپ بچیوں کی شادی کریں گے تو جب خرچ ہوگا ابھی تو آپ کی ملکیت پر یہ لہذا جب آپ کی ملکیت پر ہے تو اس کی زکاة بھی آپ پر لازم ہے اور اس میں کئی اعتبارات سے جو ہے وہ عورتیں زکاة ادا نہ کر کے گناہگار ہو رہی ہوتی ہیں یا بس اوقات وہ شہروں کی ملکیت پر ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کیلئے جو ہے وہ اس طرح کا سونا لاکر اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ تم جمع کر کے رکھو اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچیوں کی شادی کے لیے ہے تو اگرچہ شادی کے لیے ہے آپ نے جب بچیوں کی ملک نہیں کیا یا بچیاں نابالک تھیں اور ان کے لیے نہیں خریدا تو اس صورت کے اندر بہرحال اس کی اوپر زکاة ہوگی ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نابالک بچیوں کے لیے باپ اگر وہ مال خریدے گا تو وہ بچیوں کی ملکیت ہو جائے گا تو جب تک بچیاں نابالک ہوں گی تو اس پر زکاة نہیں ہوگی اور مگر اس صورت کے اندر وہ جب بچیوں کی ملک قرار پائے گا تو اسے والدہ یا کوئی اور استعمال بھی نہیں کر سکے گا اور اسے براز آجت شرعی بیچ بھی نہیں سکیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو یا تو ڈائریکٹ بچیوں کی ملکیت والی صورت اختیار کی جائے لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ اب بچیاں آگے جا کر ان پر پھر زکاة کے معاملات آئیں گے اوپر زکاة بھی ہوگی پھر وہی کہ دیکھیں نابالک بچی ہے تو اب اگر کسی جگہ پر درمیان میں ضرورت پیش آئی اسے بیچنے کی تو وہ بھی نہیں لے مہیں گے مسائل اس کے والدہ اسے استعمال نہیں کر سکتی کہ وہ خود اسے پہن لے تو ان تمام باتوں کا بھی پھر خیال رکھنا ہوگا ٹھیک ہے بیوی اپنے شوہر کو زکاة دے سکتی ہے بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا زکاة کے جو مسارف بیان کیے گئے اور ان میں جو ممنوع مسارف ہیں ان میں جس طرح جوہے وہ ماں باپ یا اولاد کو آپ نیچے تک زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے ٹھیک ہے شوہر بیوی آپس میں اپنی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے وہ مفتی علیہ السکر صاحب نے کامی تجارت پروگرام کیا تو مجھے کسی نے یہی سوال وجہ کے نہیں انہوں نے کہا اجازت میں کیسے ہو سکتا اجازت انہوں نے کہہ دیا ہو میں خود تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں گیا کہ چلے دیکھتے ہیں پروگرام میں کیا سوال تھا اور کیا تھا سوال کا یہ نکلا کہ ایک بیوی سہب نساب ہے لیکن اس کا شوہر مکروز ہے وہ اور زکاة کا حق دار ہے اب کسی تیسرے آدمی نے اپنی زکاة اس شوہر کو دیئے جس کی بیوی زکاة خود دیتی ہے تو بھائی یہ بیوی نے زکاة اپنی تھوڑی دیئے تیسرے آدمی نے اس شوہر کو دیئے تو اس سے وہ یہ سمجھ گئے کہ بشور کو زکاة دے سکتے جب وہ مکروز ہے تو اس کو دے سکتے ہیں تیسرا بندہ دے رہا ہے تو گھر والے کیا نہیں دیں گے اس کو تو کچھ مسارف ہیں جہاں بالکل زکاة کچھ جو عزیز ان میں بالخصوص بیٹے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ اپنے بچوں کو بچیوں کو پوتوں کو پوتیوں کو نواسوں کو نواسیوں کو یہ زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح پوتے نواسے یہ اپنے اباؤ اجداد مطلب اپنے والدین کو نانا کو نانی کو دادا کو دادی کو ان کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح شوہر اپنے وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے مال کی زکاة اپنے شوہر کو وہ نہیں دے سکتی یہ بالکل یہ واضح ہاں آگے اردگرد کے جو رشتے ہیں ان میں پھر صورتے ہیں بالکل ہیں کہ اگر کوئی بھائی وہ زکاة کا حق دار ہے تو بہن اپنے مال کی زکاة اپنے بھائی کو دے یا بھائی اپنے مال کی زکاة اپنی بہنوں کو دے شرط وہ ضروری ہے حق دار ہونا کیونکہ اس میں بعض اوقات آدمی لازمی چیزوں کو نہیں دیکھتا تو اس سے پھر آپ کی زکاة وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے کچھ کالز اور لیتے ہیں دیکھتے بقاس بات کر رہا ہوں واقعین سے کہ میں ایک شاپ میں ایسا سیلزمین کام کر رہا ہوں وہاں سے میں تنخواہ لیتا ہوں لیکن اب کچھ سلسلہ بن رہا ہے کہ جن کی شاپ میں جو آنر ہیں ان کی طرف سے مجھے پیش کش دی گئی ہے کہ میں اس میں اس کا جو آدھا حصہ ہے اس کے پر میں انویسمنٹ کروں اور اس میں انویسمنٹ کرنے کے بعد جو جو سیل ہوگا وہ سیل کا جو پروفٹ ہوگا وہ ہاف آف ہو جائے گا مطلب کہ وہ کتنا بھی میں اس میں خرچہ کروں گا جو انویسمنٹ کروں گا جو سمان میں لے کر آوں گا سمان کی جو سیل ہوگی اس سب میں اپنے پاس رکھوں گا مہینے کے آخر میں جو پروفٹ نکلے گا وہ آدھا آنر کا ہو جائے گا اور آدھا میرا ہو جائے گا آج مفتی صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالے زکاة سے اگر کسی کا کرزہ اتار دیا تو کیا اس طرح زکاة ادا ہو جائے گی رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ ٹھیک ہے کرزہ اتار دیا اور اس سے پہلے ملازم سے اب سیٹ بننے کا سفر کیا کہتے ہیں چلتے کاروبار میں رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کی شرعی اعتبار سے جو طریقے کار رائج ہے اس کے مطابق اجازت نہیں ہے کیونکہ بہرحال پارٹنرشپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ کیش کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیش سے ہوتی ہے یہ ایسی چیز سے ہوتی ہے کہ اگر وہ دونوں افراد کی مل جائے تو اب اس صورت کے اندر اس کو جدہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ فلان کی تھی یا فلان کی تو یوں گویا کہ وہ ایک ہی ہو جاتی ہے اب اس میں سے جو آگے بزنس چلتا ہے اس میں دونوں کو ملتا ہے جب ایک کاروبار بنا بنایا بسا بسایا موجود ہوتا ہے تو اس میں سامان موجود ہے اب جب وہ سامان پہلے کسی شخص کی ملکیت پر موجود ہے تو اب اگر وہ ضائع ہوگا یا اس سے جو بھی پروفٹ ہوگا وہ اسی کا ہوگا نئے آنے والے پارٹنر کا جو یہ وہ نہیں ہوگا اس لیے رننگ بزنس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر مثال کے طور پر ایک دکان چل رہی تھی اب سیٹ کہتا ہے یا یہ میں نئی دکان جو یہ وہ کھولنا چاہ رہا اس کے اندر اتنے پیسے میں انویسٹ کر رہا ہوں اتنے تم انویسٹ کروں اور ہم اس کو الگ کرتے ہیں ہم تو یہ ٹھیک ہے اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے ایک نیا کام ایک نیا جو ہے وہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ رہے گا اب اس کے اندر اگر سیٹ کی یہ بات لگاتا ہے سیٹ یہ شرط لگاتا ہے کہ بے دیکھو کام تو میں نہیں کروں گا کام تم جو یہ وہ کرو گے تو یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حرج جو یہ وہ نہیں ہے ہاں بس صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ سیٹ کا جو پروفٹ ہے یا سیٹ سے مراد یوں سمجھنے کام نہ کرنے والے کا جو پروفٹ ہے وہ اس کے کیپیٹل سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیپیٹل کی پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے اور جو پارٹنرشپ کے دیگر شرعی اصول ہیں ان تمام کا خیال رکھا جائے تو یہ درست ہے پارٹنرشپ رننگ بزنیس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پیچیدہ ہیلہ بھارل موجود ہے اس کے لیے آپ کو دارالفتہ اہل سننا جو ہے وہ آنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا دونوں فریقین کا پھر اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اس مسئلے کے اندر یا اس جیسے دیگر مسائل کے اندر جہاں ہم دونوں فریقین کو اس لیے بلاتے ہیں کہ دونوں مسئلے کو جانے کے ہو کیا رہا ہے ورنہ بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر یہ کہتا ہے یار کچھ بھی کر لو یار ٹھیک ہے مجھے تو پروفٹ سے غرض ہے جی جی وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہوا کیا ہے اور کیا کیا ہے اور پھر جب آخر میں کیونکہ بہرحال کوئی بھی چیز ہے تو اس کے مائنس پلس تو ہوتے ہی ہیں بالکل بالکل جب مائنس آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا بھئی شروع میں آپ کو یہی تو کہا جا رہا تھا کہ پہلے اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو ہم اس کے مائنس بھی بتائیں گے کہ بھئی اس کے یہی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ہوں یہ ضروری نہیں لیکن ہو سکتی ہیں تو لہٰذا آپ کا ذہن پہلے سے اس معاملے پر کلیر ہونا ضروری ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ کرزہ ہے ایک تو یہ کہ مکروز کو ہی دیا ایک کرزہ کسی اور جس کا کرزہ اس کو دائرک کرزہ دینے سے تو زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں اگر مکروز کے حکم سے اس کی اجازت سے آپ نے جوہے وہ کرزہ دیا تو زکاة ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اچھا ہے انداز اور یہی اختیار کر لینا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ سات یا آٹھ روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت رجب المرجب کے حوالے سے اگر کچھ کم ہو جائیں یا ایک ساتھ ان کو کیا رکھنے متعلقا رجب شریف کے روزے رکھنے رجب شریف کے روزے رکھنے کی تو جوہے فضائل موجود ہیں اور ابتدائی تین دنوں کی جوہے وہ زیادہ فضیلت جوہے وہ تھی تو بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ جوہے وہ رجب کے روزے رکھ سکتے ہیں ہاں البتہ جہاں بھی احادیس طیبہ کے اندر تعداد کے اوپر فضیلت بیان کی گئی تو وہاں کمی ہونے کی صورت میں بہرحال وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی ہاں زیادہ ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ کاؤز لیتے ہوں تو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہے دو تین آدمی مسجد کے بورن سے پانی لے کر جاتے ہیں آیا مسجد کے بور سے پانی لے کر جانا درست ہے اس معاملے میں ہماری شریف رینواری فرمائی جائے جی فرمائیے مسجد کے بور سے یا کوئیں سے بنیادی طور پر یہ بات تو کلیر ہے کہ جو پانی جب تک زمین میں ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ جو نکالے گا وہ اسی کا ہوگا لیکن انڈریسٹورسی باتیں نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز استعمال کی جائے گی بورنگ کے لیے موٹر استعمال ہوتی ہے موٹر کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ مسجد کی استعمال نہیں کر سکتے مسجد کی بورنگ کا پانی جب مسجد کی ہی جو ہے وہ لائٹ سے مسجد کی ہی جو ہے وہ موٹر سے نکالیں گے تو وہ مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے اسے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے کچھ میسیجز پہ بھی سوالت ہیں اور پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے دعا نام رکھ سکتے ہیں جی رکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ملک شریف کی جو تلاوت ہے اثر یا زہر کے بعد تلاوت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فضیلت شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں جی تلاوت تو ہو سکتی ہے البتہ فضیلت جو ہے وہ رات میں پڑھنے کی ہے تو وہ مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے تو مغرب کے بعد سے عروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مسجد میں محراب کی جگہ یا اس کے اردگد کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی قرآن پاک لے کے کہنے پڑھ سکتے ہیں یا وہ جگہ مسجد سے باہر ہو جاتی ہے جو محراب ہے وہ این مسجد ہی ہوتا ہے بلکل وہاں پر بھی آپ تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ مدرسان کے ناظرین آپ نے پروگرام ملازہ کیا ہے دارالتہ الی سنت کراچی شہر میں پانچ جگہ پر موجود ہیں حیدراباد میں بھی ہیں دارالتہ الی سنت لاہور میں بھی ہیں فیصلاباد میں بھی ہیں ان شہروں میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں تو ضرور وزٹ کیا کریں دارالتہ الی سنت کے نمبر سے اپنے پاس رکھیں اور وہاں پر رہنمائی آپ کال کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دینِ مطین کے حکامات درست طریقے سے وہ سمجھنے والا سیکھنے والا بنائیں آمین سل اللہ علیہ وآلہ نجانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے